پریانکا چاہر چودری کنفیوزن کرنے میں لگے تھے اور اس میں سب سے زیادہ کنفیوز ہو رہی تھی تینہ کہ وہ کوئی سٹیپ آگے بڑھائے یا پھر نہ بڑھائے تو ایک کنفیوزن ہمیں دیکھا لیکن اس چیز میں دیکھا جائے تو دونوں کا ہی یوگدان برابری کا تھا ساری چیزیں ہوئی لیکن بل یہاں پر تینہ پر فٹنا شروع ہوا اور لگاتار بل تینہ پر ہی فٹتا رہا مطلب اس کہانی کی ویلن جو ہے وہ تینہ کو بنا دیا گیا اور شالین پوری پوری سمپتھی جو ہے وہ اپنی طرف لیتے رہے کہ میں بیوکوف بن گیا مجھے بیوکوف بنا دیا میرے ساتھ گیم ہو گیا اب شالین جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ سارا کا سارا گیم پریانکہ نے بھاپ لیا یہاں پر پریانکہ کو صحیح اور غلط برابر نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے دونوں کی طرفداری نہیں کی لیکن جو یہاں پر زیادہ غلط ہے اور اس زیادہ غلط ہونے کے باوجود بھی جو بچ چکا ہے وکٹم کارڈ پلے کر کے اور ایک پر پورا کا پورا بلیم آ رہا ہے تو پریانکہ نے ان چیزوں کو سب کے سامنے رکھنے کی کوشش بھی کی ہے یہاں پر پریانکہ تینہ کے ساتھ دوستو اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ ساری غلطیوں کا بل جو ہے وہ تینہ پر پھٹا ہے جو کی صحیح نہیں ہے اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے بھلے ہی پریانکہ کو اس بندے نے بھی لطاڑ لگا دی ہو جس کا انہوں نے سٹینڈ لیا آپ کو ماننیا یادی ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی پریانکہ کبھی سچائی کا ساتھ دینے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی شالین کا گیم پریانکہ برابر سمجھ چکی ہے کہ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ساری باتیں کہہ جاتا ہے دوسروں کے کیریکٹر پر آ جاتا ہے اس کے بعد ہاتھ جھوڑ کے مجھے تو نہیں پتا پلہ جھاڑ لیتے وہ ایک دم سے اور انہوں نے ٹینہ کے کیریکٹر پر بولا وہ بات وہ بھول گئے لیکن ایک ایک ایکس وائف کی جو بات آئی وہ وہ برابر سلمان خان کے سامنے رکھ رہے ہیں جہاں پر فیلال یہ جو سارا میٹر ہے یہ تو ہم اپیسوڈ کے بعدیں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پر پریانکہ کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے کیونکہ وہ سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی اس نے ایسا نہیں ہے کہ گلت میں بھی ٹینہ کا ساتھ دیا ہے نہیں جہاں پر ٹینہ صحیح تھی وہاں پر ہی ٹینہ کا ساتھ دینے کی کوشش کی ہے اور جیسے پہلے ہوتا تھا نا کہ سارا کا سارا بل منڈلی کچھ کر دے کوئی گھر میں کوئی اور کچھ کر دے کسی کی لڑائی ہو جائے تو سارا بل پریانکہ پر فٹ جاتا تھا شالین کے معاملے میں وہ بل اب ٹینہ پر فٹ رہا ہے اور پریانکہ کو یہ سب کچھ ساف نظر آ رہا ہے اب گھر میں جو ہے دیکھا جائے تو سٹینڈ لینے والا ہے کون صرف پریانکہ ہی ہے منڈلی کو بھئیہ کسی سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے منڈلی کا اپنا چلا وہ ان کے اوپر بات نہیں آنی چاہیے ان پر آنچ نہیں آنی چاہیے دوسرے بھئیہ ایک دوسرے کا صرف خوڑ دیں چاہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی لیے پریانکہ دوستو ان کے بیچ میں پس رہی ہے اور ایک قسم سے دیکھا جائے تو سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے پس رہی ہے مطلب ایک قسم سے بھار ہی پڑ رہا ہے ان کے لیے آپ سبی کو کیا ہے کہنا کومنٹس میں ضرور بتائیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں